آج میں سیئر کر رہی ہوں آپ کے ساتھ کھامن ڈھوکلا کی ریسپی جو کہ بہت آسانی سے بن جائے گی اور میں آج اس طرح سے ریسپی بتاؤں گی جو کہ آپ گھر کے سامان سے بنا سکتے ہیں جو کہ فیل ہونے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے اس میں کہ آپ فیل ہو جائیں گے ایک دم سپنزی بنے گی اور جوسی بھی بنے گی اس طرح سے اگر آپ ایک بار بنا لیں اگر ریسپی اچھی لگے تو انت میں لائک سیئر کمنٹ جیور کس جائے گا چلیے بنانے کے لئے امیتہ کیچن میں آپ کا سواگت ہے یہاں پہ میں لے رہی ہوں دو چمچ دہی اگر آپ کے پاس دہی ہے تو لے سکتے ہیں نہیں تو بغیر دہی کے بھی بنا سکتے ہیں اب یہاں پہ ایک کپ پہ میں پانی ڈال رہے ہیں اس میں اچھے سے ویسک کر لیسے دہی ڈال بھی سکتے ہیں نہیں پہ ڈالنے سے تھوڑا جائے کیا ہوگا بنانے میں تھوڑا سا کبھی فیل ہونے کی چ چانس نہیں آئے گی اب یہاں پہ میں ایک کپ کے قرب یہاں پہ بیسن لے رہی ہوں گرام سے اسے نہ پوں گی تو یہاں پہ دو سو گرام کے قرب یہ بیسن ہے اب اسے ہم چھنڈی سے چھان لے گے میں یہ وہی بیسن لے رہے ہیں جو میں چکی والے گھر والے جو یوز کرتی ہوں بس وہی سیم بیسن کا یوز کر رہی ہوں ویسے تو جنرلی کہتے ہیں کہ ڈھوکلا بنانے کے لئے باریک والی بیسن کی ضرورت ہوتی ہے پر میں نے جو گھر پہ میں یوز کرتی ہوں چکی سے ج چھنڈی سے بنا رہے ہیں کیونکہ میرے گھر میں یہی میں رکھتی ہوں تو اس لئے اسی سے بنا رہے ہیں اب یہاں پہ میں چینی پاڈر لے رہی ہوں یہاں پہ دو چمچ کریب یہاں پہ چینی پاڈر اور یہاں پہ ایک چمچ نمکبا لے رہی ہوں اب یہاں پہ بیسن کو اچھے سا ہم چھان لیں گے تاکہ اس میں کوئی بھی گھٹلیاں لمس نہ ہو چینی پاڈر ڈالنے سے کیا ہوگا اس میں گھلنے میں بہت ہی آسانی ہوگی آپ چاہتے ہیں یہاں پہ چینی کے قرم نیمو کا رس لے رہی ہو یہ نیمو کا رس ڈالنا جروری ہے کہ نیمو کا رس جب ہم ڈالیں گے تو اس میں ایکٹیب ہونا آسانی ہو جائے گے آپ چاہے تو یہاں پہ جو نیمو کے فول آتے ہیں سائٹرک ایسیڈ اس کا بھی یوز کر سکتے پر نیمو سب کے گھر میں ایبلیبل ہوتی ہے تو نیمو کا رس اس میں ڈال لیسے اب یہاں پہ جو دہیکم ہم نے پانی بنا کر رکھا تھا اسے ہم ڈال کے اسے اچھے مکس کریں گے ایک کپ کے قریب میں یہاں پہ پانی ڈال لی ہوں تو یہاں پہ جو بیٹر رہے گا زیادہ پتلہ نہیں رہے گا بس اس طرح سے ہی رکھنے ہے آپ کو اب اسے مکس کرتے ہوئے ہمیں پانچ سے دس منٹ تک اسی طرح سے ویس کر لیں گے اور اسے ریسٹ کے لیے رکھ دیں گے ویس کرنے سے کیا ہوگا اس میں اچھے سے بابس آ جائیں گے اور یہاں پہ اسٹیب ہونے کے لیے پانی کو رکھ دیں تاکہ اچھے سے گرم ہو جائے اور یہاں پہ بیسن کو آپ کو فیٹنا بہت ہی جروری ہے کیونکہ جتنا اچھا سے آپ بیسن میں ایک ہی ڈائریکشن میں سے فیٹیں گے اتنا ہی اچھا ہے یہ فلوفی بنے گی ڈھوکلا ہمارے اب یہاں پہ میں ڈال رہے ہوں ہنگ ایک چھوٹکی ہنگ ایک چمچ آدھرک اور ہری میچ کا پیسٹ تھوڑی سے یہاں پہ ایک چھوٹکی سے تھوڑی زیادہ ون بائی پورٹ کے قریب کلر کے لیے ہلدی جیادہ ہلدی مد ڈالی ہے جیادہ ہلدی ڈالنے سے کیا ہوتا ہے تھوڑی سے لال کلر آ جاتے ہیں دو چمچ یہاں پہ کوکنگ اویل کا یوز کریں گے ہم کوکنگ اویل ڈالنے سے کیا ہوگا کہ ہمارے جو جب ہم ڈھوکلا کھائیں گے تو ہمارے گلے میں فسے گی نہیں اس لئے اویل ڈالنا بہت ہی جرور ہے تو اویل جرور ڈالیں اب یہاں پہ ایک چمچ میں اینو کا یوز کر رہی ہوں آپ چاہتے ہیں یہاں پہ کھانے والا سوڈا کا بھی یوز کر سکتے ہیں پر اینو سے بہت ہی آسانی سے بن جاتی ہے اب اینو ڈال کے سے دیکھیں اس طرح سے ہمیں مکس کرنا ہے تاکہ ابھی ہی دیکھیں یہ اتنے فولی فولی نظر آ رہی ہے تو اس طرح سے اینو ڈال کے سے اچھے سے مکس کریں تاکہ کہیں بھی جمع نہ رہا ہے تاکہ یہ سفید سفید دکھنے لگے اب اسے ہم اس میں ڈال لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے سارے کو ڈال لیں گے کوئی بھی کنٹینر یا گھر میں کٹوری جو بھی ہے اس میں ہم اس میں ڈالیں گے اور اویل گریس کر کے اب اس میں ہم یہاں پہ پانی میں رکھ دیں گے اسٹیم ہونے کے لئے یہ کم سے کم آپ کو پچیس سے تیس منٹ تک اسے اسٹیم کریے گا نہیں اگر بیچ میں ہم اسے لیں گے تو تھوڑی سے پھولنے میں پروبلم آ جائے گے جب یہ میری پچیس سے تیس منٹ ہو چکی ہے اب اس میں میں یہ اسٹک ڈال کے چیک کر رہی ہوں کہ پکی ہے کی نہیں پکی ہے اب توٹسٹک سے یا نائپ سے کسی چیز سے بھی اسے چیک کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اچھے طرح سے پک گئی ہے تو اس طرح سے اسے اچھے سے پکا لیں گے ہم کیونکہ بیسن پکنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے تو یہاں پہ کم سے کم آپ کو آدھے گھنٹے تیس منٹ تک اسے پکا لیں گے تو یہ دیکھیں اچھے سے پک گئی اب اسے تھنڈا کر لیوں میں کم سے کم دس سے پندرہ منٹ تک اچھے سے اب اسے ڈی مولڈ کر لیں گے تو اس طرح سے ڈی مولڈ ہم کریں گے اس طرح سے میں کوئی بھی گھر کے کٹوری تھالی جو بھی آپ کے پاس کٹورا کہتے ہیں اسے ہم اس میں سیٹ کر لیں گے کیونکہ مٹھائی والی کیگ والی کنٹینر سب کے پاس نہیں بھی ہوتی ہے یہ بہت ہی آسانے سے یہ نکل جائے گی دیکھیں میں نے کوئی بھی یہاں پہ بیک پیپر کا یوز نہیں کیوں بس اویل گریس کر کے ہی اسے میں سیٹ کروں یہ دیکھیں بہت ہی سندر اس طرح سے ڈھوکلا بن کے تیار ہے اب اسے کوئی بھی نائب سے میں کٹوں گے تو بھی یہ اس میں چپکے بھی نہیں اس طرح سے اگر آپ ڈھوکلا بنائیں گے گھر میں تو بہت ہی ٹیشٹی اور ہیلدی ڈھوکلا بنائیں گے اور دیکھیں یہ نائب میں میری چپک بھی نہیں رہے میں بیسن میں بھی گھر کا بیسن جو ہوتی ہے سین وہی بیسن کا یوز کیوں میں ساری چیجے میں بھی گھر کی ہی Brittytas کا یوز کیوں میں اس میں کوئی میں اس میں یوز نہیں کر رہے ہیں جو بیسن میں یوز کرتی ہوں군 چکی ولی اسی بیسن سے بنائے لی ویسے تو کہتا ہے دیکھئے باریک بیسن سے بھی جیادہ اچھے بنتے ہی میں اسی بیسن سے یہ دیکھیں کافی اسپنج میں منی بھی gente دبار رہی ہوں اور پھر پھر واپس بھی ہاری بہت ہی اچھی یہ جالی دائر بھی بنی ہے اس طرح سے بنا کے آپ ٹائزرڈ کیسے دے گا اس طرح سے میری طرح سے ریسپی کو اب چلیے اس کی تڑکہ بنا رہتے ہیں یہاں پہ تڑکہ بنانے کے لیے ایک چمچ کوکنگ آئل ڈال لیتے ہیں یہاں پہ ایک چمچ یہاں پہ سرسو کے دانے لے رہی ہوں آپ چاہے تو جو چھوٹے والے دانے آتے ہیں سرسو کے جسے رائی بھی بولتے وہ بھی ڈال سکتے ہیں یہاں پہ دو ہری مچ لے لیوں تیکھا اپنے حساب سے تھوڑی سی کم زیادہ کر سکتے ہیں اب یہاں پہ میں ڈال رہے ہوں کری پتہ ایک لچھے جو کری پتہ کہاتے وہ ڈال لیوں ایک کپ کے کرے بھی یہاں پہ پانی لیوں آدھا چمچ نمک اور یہاں پہ بھی میں چینی پودر کا یوز کروں چینی پودر ڈالنے سے کیا ہوگا گھلنے میں بہت ہی آسانی ہوگی آپ چاہے تو چینی بھی ڈال سکتے ہیں چینی ڈال لے سے کیا ہوگا یہاں پہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا آپ کو گھلنے میں ایک چمچ یہاں پہ میں نیم مکرس ڈال رہی ہوں اگر آپ کو کھٹا مٹھا چک پٹا سا پسند ہے اس پر نیم مکرس بھی ڈال لی جائے اب ساری جو تڑکہ ہے ہم اسے ڈھوکلا میں ہم اسے ڈال لے گے یہ ڈھوکلا کیا ہوگا آپ کو بیگر چٹنی کے بھی بہت ہی سوادش لگیے کھانے میں اسے میں بیگر چٹنی کے ہی سرب کر رہی ہوں اب یہاں پہ تھوڑا سا ناریل کو میں کرس کر لیتی اس طرح سے تھوڑا سا ڈال لے سے دیکھنے میں اچھے لگتی ہے اور یہ دیکھئے مارکیٹ سے بھی اچھی ڈھوکلا گھر پہ بنا کے تیار کر لی ہوں میں بہت ہی آسانی سے بن گئی ہے اور گھر کے سمان سے اس میں کوئی بھی زیادہ محنت نہیں ہے کوئی زیادہ ٹیکنک نہیں ہے بس سکھ میزرمنٹ کا دھیان رکھئے گا اور اسے تھوڑا سا فیٹنا بہت بھی جروری ہے جب بھی ابیشن گھولیں تو اسے فیٹے جروری ہیں اگر اچھا سا اسے فیٹیں گے تو جروری اچھی بنے گی تو بہت ہی سوادش لی ڈھوکلا بن کے تیار ہے اس طرح سے بنائیے کھائیے اور انجوئے کے جار ہمارے ساتھ جرے رہی ہیں شکریہ 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 شکریہ